دوستو اگر آپ این ایم ایم ایس ایزام کو پاس کرنا چاہتے ہیں اور چار سال تک ملنے والی اٹھالیس یا روپے کی ساتھرورتی کو پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روجانہ صبح ساتھ وجہ اس چینل پر این ایم ایم ایس کی کلاسج لگتی ہے اگر آپ نے پچھلی کلاسے نہیں دیکھئے تو ان سبی کا لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا جان سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ایزام کو پاس کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم این ایم ایم ایس ایزام کے سیٹ پیپر کے سائنس کی کلاس 4 کرنے والے ہیں تو دوستو ہم نے کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کر لی ہے ان کا لنک آپ کو دوستو ویڈیو کے ڈسکریٹس میں مل جائے گا جان سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہم اس کا چپٹر وائز پرو پر سلیوز کرنے والے ہیں پہلے ویجان کا کریں گے پھر سماجی کی ویجان پھر گنیت اور اس کے بعد میں آپ کو میٹ کا سلیوز کروانے والا ہوں اور آپ کے اگزام سے دس دن پہلے آپ کو موڈل پیپر اور ٹیسٹ سریج کروانے والا ہوں جس سے آپ کی تیاری بہت اچھی ہونے والی ہے تو چلیے دوستو ہم ان کوشٹنوں کو کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ کوشٹن نمبر ایک چالک میں دارہ کے پرواہ کا کارن ہے تو اس کا آنسورے آفشن نمبر اے مکت الیکٹرونوں کی گتی کوشٹن نمبر دو دو کانچ کی چھڑے ریسم سے رگڑنے کے بعد سفتنتر روپ سے لٹکائی جاتی ہے تو ان کے مدے بل ہوگا تو دوستو بل کونس ہوگا پرتکرسن تو چلیے دوستو ہم آگے کے کوشٹن کرتے ہیں کوشٹن نمبر تین جب کانچ کی چھڑ کو ریسم سے رگڑا جاتا ہے تو چھڑ بھی دناویسیت ہو جاتی ہے کوشٹن نمبر پانچ نمیلکت میں سے کونسا کوچالک نہیں ہے اوپسن نمبر بی لوہا لوہا کوچالک نہیں ہے تو دوستو مائک کا لکڑی ربڑ یہ کوچالک ہے لیکن دوستو لوہا ہے وہ سوچالک ہے تو چلیے دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں کوشٹن نمبر چھے نمیلکت پدارتوں میں سے کون ودود چالک ہے اوپسن نمبر دی ایلومینیم ودود کا چالک ہے کوشٹن نمبر سات نمیلکت میں سے کس تتو کی ودود چالکتا ادیگتم ہوتی ہے تو دوستو اس کا آنسفر ہے اوپسن نمبر بی چاندی تو چلیے دوستو آگے کے کوشٹن دیکھتے ہیں تو دوستو ویڈیو پر بڑھنے رہنا بلکل بھی سکپ مت کرنا تو یہاں پہ کوشٹن نمبر نو ودود رودی پدارتوں کے سوند میں نمیلکت میں سے کونسا کتن سہی ہے اوپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسفر ہے ان میں الیکٹرون سرلطہ سے پروار نہیں کرتے ہیں تو چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں کوشٹن نمبر دس کوشٹن نمبر دس ایل ای ڈی کا پورا نام تو اس کا پورا نام ہے پرکاس اوتھ سرجک ڈائیوڈ اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسفر ہے کوشٹن نمبر گیارہ ایل ای ڈی کا اپیو کیا جا سکتا ہے اوپسن نمبر اے ریموٹ کنٹرول میں تو دوستو ایل ای ڈی سے سوندیت کافی کوشٹن آپ کے اگزام میں آنے والے ہیں کوشٹن نمبر بارہ ایل ای ڈی پریورتن کرتا ہے اوپسن نمبر وی ویدو ترجہ کا وکیرن ارجہ میں ویدو ترجہ کا وکیرن ارجہ میں پریورتن کرتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کی ایل ای ڈی کا کاریک کیا ہے تو آپ کا یہیں آنسفر رائٹ ہونے والا ہے کوشٹن نمبر تیرہ نیمین میں سے کس یکتی دوارہ رسائنک ارجہ ویدو ترجہ میں رپانتریت ہوتی ہے تو اس کا آنسفر ہے اوپسن نمبر ڈی یہ سبھی سوسک سیل بولٹی اے سیل لیک لانسی سیل ان سبھی ویدیوں کے دوارہ رسائنک ارجہ ویدو ترجہ میں رپانتریت ہوتی ہے کوشٹن نمبر چودہ نیمین میں کس سیل کو پرنے آویسیت کیا جا سکتا ہے تو دوستو کوشٹن نمبر چودہ کا آنسفر ہے اوپسن نمبر بی سنچائک سیل تو چلیے دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں کوشٹن نمبر پندرہ ایسی یکتی جو سورے کے پرکاز کی ارجہ کو ویدو ترجہ میں بدل دیتی ہے اس کا آنسفر کیا ہے جلدی سے کومنٹ میں بتائیں یہ کوشٹن آپ کے لیے ہے کوشٹن نمبر سوڑا کریتری مپگریوں میں کون سے سیل پریوکت کیے جاتے ہیں تو دوستو اس کا آنسفر ہے آفسن نمبر سور سیل کوشٹن نمبر ستارہ ویدو تبلو کارے کرتا ہے آفسن نمبر اے ویدو تدارہ کے اس میں پرواہ پر تو چلیے دوستو آگے کے کوشٹن دیکھتے ہیں آگے کوشٹن نمبر اٹھارہ نمیلکت میں سے کون ویدو تکا سروت نہیں ہے تو دوستو اس کا آنسفر ہے آفسن نمبر بی ریڈیو ریڈیو ویدو تکا سروت نہیں ہے اگر آپ سے پوچھے ان میں سے کون ویدو تکا سروت ہے تو آپ کا آنسفر ہوگا ویدو تجنیتر بینٹری ویدو تسل تو چلیے دوستو آگے ہم کوسٹن دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 19 نمیلکت میں سے کون سا اپکرن کارے کرنے کے لیے ودود پر نربر کرتا ہے آفصن نمبر اے مائکرو بیو اوون کوسٹن نمبر 20 بہن داتو جس پر ودود لیپن کیا جاتا ہے اسے بنایا جاتا ہے آفصن نمبر اے کیتھوڈ سے تو چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 21 ودود فیوج اے سی یکتی ہے جس کا آفصن نمبر اے گلناک کم ہوتا ہے اور پرتیرود ادھک ہوتا ہے کوسٹن نمبر 22 ودود ایٹر میں اپیو کیا جاتا ہے آفصن نمبر اے نائکروم کا تار آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نائکروم کا تار کس میں اپیو کیا جاتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ ودود ایٹر کیسے بھی آپ سے کوسٹن پوچھا جائے گا لیکن اس میں سے ہی پوچھا جائے گا دیار رکھنا دوستو یہی کوسٹن آپ کے عزام میں آنے والے ہیں پھر مت کہہ نا سر ہم نے تو کچھ کیا نہیں اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو کیا کہاں سے کر لیں گے اس لئے کہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے تو اگر آپ یہ تک ویڈیو کو دیکھتے آئے ہیں تو آپ مانیے آپ ہی ساتھورتی کے یوگے ہیں اور آپ کو یہ ساتھورتی لینے سے کوئی نہیں روک سکتا میں پروپر طریقے سے پورا سلیو ساپ کو کروانے والا ہوں ہماری ویڈیوز کے علاوہ کہیں سے بھی کوسٹن نہیں آنے والا یہیں سے کوسٹن آنے والا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر تیس چمبک کا گن ہوتا ہے لوہے کے چھوٹے ٹکڑوں کو آکرسط کرنا تو دوست چمبک آپ کو سبی کو پتا ہے کہ چمبک کس کو آکرسط کرتی ہے لوہے کو آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں کوسٹن نمبر چوہویس ستھائی چمبک بنے ہوتے ہیں کوسٹن نمبر سی لوہے نکل وے کوبالٹ کے مصر داتو کے بنے ہوتے ہیں تو دوستو یہ تینوں آفصن آپ یاد رکھئے آگے ہم دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر پچی اور چھبی کوسٹن نمبر پچیس ودود دارہ کے چمبک پرواب کی خوج کی تھی آفصن نمبر ڈی آسٹریڈ تو دوستو یہ اپورٹڈ کوسٹن ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے اقزام میں پوچھا جائے گا کہ ودود دارہ کے چمبک پرواب کی خوج کس نے کی آسٹریڈ نے کوسٹن نمبر چھبیس ودود چمبک بنانے میں اپیو کیا جاتا ہے آفصن نمبر اے نرم لوہے کا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کلاس تو دوستو اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے